کریں ایک اللہ نے رکھا مالدار پر کہ غریبوں کی عید اچھی ہو جائے ان کو فطر ادا کرو صدقہ فطر ادا کرو یہ کیا ہے یہ غریب کی روٹی اچھی ہو جائے عید کے دن اس کے بچے بھی خوش ہو جائیں صدقہ فطر ہے عام طور پر لوگ گندوں کے حساب سے دیتے ہیں جو آج کل مرخال میں اسی گھر روپے بنتے ہیں میں آپ کو اپنے نبی کا طریقہ بتا تو اس پہ دو تو آپ کو عجر ملے گا ہمارے نبی دیتے تھے صدقہ فطر کشمش کا اور خجور کا اور کشمش وہ ہے تین کلو پوری اور خجور آدھی ہے دو کلو اور کشمش ہے تین کلو تو تین سو روپے تقریباً کلو ہے کشمش جو اچھی ہوتی ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک ہزار کے قریب بن جاتا ہے یا خجور کے حساب سے دو تو کم از کم ایک آدمی کا صدقہ فطر تین سو چار سو روپے بن جاتا ہے تو ایک گھر میں چار افراد ہوں اگر ایک وہ کشمش کا حساب سے دو چار ہزار روپا ہے جس گھر میں جائے گا وہ اندر سے دعا نکلے گی تو اور چار آدمی اسی کے حساب تو تین سو بیسو روپے تو اصل تو دعا ملے اندر سے دعا دعائیں کروائیں نہیں جاتی دعائیں لی جاتی ہیں حضرت ابھی دعا کرو حضرت ابھی ہاتھ اٹھاؤ مام حضرت ابھی ہاتھ